جنازرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میر لاہور کرنل اٹیر مبشی جاوید صاحب اور ہمیں عمران ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے میر صاحب اب عوام کے اوپر ایک اور ٹیکس آئیت کرنے کا سوچا جا رہا ہے یہ خبر آپ تک کیا لیٹر کے تھرو پہنچی یا پھر ٹیلی ویژن پر یہ آپ نے اسے دیکھا ابھی تک تو ٹیلی ویژن پر سنا ہے ہمارے پاس اوفیشل کوئی ایسی انفرمیشن نہیں آئی ہے جیسے کہ اوفیشل انفرمیشن آئیں گی پھر اس کے بعد ہم سے جو بھی پوچھا جائے گا اس کا اپروپریٹ جواب دیں گے اپروپریٹ جواب کیا ہے خبریں یہ بھی ہیں کیونکہ ریسرچ کے دوران مجھے یہ بھی معلوم پڑھا کہ پچھلی دور حکومت میں جو بلدیا عظماتی اس نے پروپوس کیا تھا سابق سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب کو کہ عوام سے ٹیکس لیا جائے کودے قیمت میں تو وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا دیکھیں یہ الڈی وی ایم سی نے پروپوزل دی تھی جس کے آپ جیئر پرسن تھے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ لون پر پیسے دے رہی ہے بلینز آف روپیز ٹو دی الڈی وی ایم سی اور الڈی وی ایم سی نے سنے کہ آپ کے پروپوزل بنایا کہ پبلک سے ٹیکس کٹھا کر کے تو ہم جو گورنمنٹ آف پنجاب کا لون ہے یا جو ملا ہوا ہے یا جو ہم نے دینا ملے گا اس کو ہم نے کس طریقے سے ریٹرن کرنا ہے اب وہ جا رہے ہیں پبلک کے پاس جو پروپوزل ہے اخباروں وغیرہوں میں میں دیکھا اور ٹیلی ویجن پہ آیا تو یہ میرا خیال ہے کہ جب یہ آئے گا تو ہم ہاؤس کے سامنے پیش کریں گے کیونکہ یہ میوسپل ٹیکس ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نہیں لگا سکتی وہ آئے گا ہمارے پاس اور یہ جو ہمارا ہاؤس ہے یہ اس کو یس اور نو کرے گا یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم آلریڈی لاہور میں اور پنجاب بھار میں پرابٹی ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ پرابٹی ٹیکس کا ایک حصہ جو ہے وہ میوسپل کارپوریشن کو آتا ہے اور وہ اس پر کچھ حصہ جو ہے وہ واسہ کو چلا جاتا ہے کچھ حصہ جو ہے میوسپل کارپوریشن کو آتا ہے اور دوسرا واسا والے بھی ایک سینیٹیشن ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں تو یہ سارے جو ٹیکسز ہیں یہ عوام کی فلاہ کے لیے لگ رہے ہیں کیونکہ آپ جس گھر سے پروپرٹی ٹیکس لیتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ ہمیں آتا ہے کچھ حصہ جو ہے وہ واسا کو جاتا ہے تو وہ اسی لیے لیا جاتا ہے پروپرٹی ٹیکس کہ لوگوں کی گلیاں صاف ہوں سٹریٹ لائٹس وغیرہ لگیں اور اس مد میں اس کو ہم خرج کرتے ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ہم جو پہلے سٹریٹ لائٹس وغیرہ یہ لگاتے ہیں یا پیچ روپیر وغیرہ کرتے ہیں جو ہمارا سورس آف انکم ہے وہ یہی ہے مباشر جو آپ نے جواب دیئے ہیں اس کے درمیان سے ہی دو سوالات جنم لیتے ہیں ایک تو پروپرٹی ٹیکس وہ میں آپ سے بعد میں سوال پوچھوں گی سوال یہ ہے کہ جو بائی پاس کیا گیا ہے منسپل کورپریشن کو جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ جوریزکشن منسپل کورپریشن کی تھی اور فیصلہ جو ہے پنجاب حکومت نے کیا ہے یا پھر فیصلے کئی اور سے ہوئے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے ابھی تک میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی اوفیشلی لیٹر نہیں آیا ہے کہ اس کے اوپر کس طریقے سے چلنا ہے اخباری خبر ہے ٹیلی ویان پہ میں نے سنی ہے اور جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کیا اور دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ جب یہ لیٹر وغیرہ آئے گا تو دیفینیلی گورنمنٹ آپ پنجاب کو پتا ہے کہ ایم سی ایل کی جو ریسٹکشن کیا ہے موسپل سرویسز کے ٹیکس جو ہیں وہ کس طرح کلیکٹ کیے جاتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے جو جو آلیڈی پریویل کر رہا ہے امران ملک صاحب سے اس کا جواب دے لیتے ہیں ایم سی ایل کو لوپ میں رکھنا کیا پنجاب حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی مدیہ چونکہ میر صاحب میر لاہور کورونا ٹائٹ موباشر جوید تین سو انیس کا ہاؤس لانا ہوتا ہے اور یہاں پر آبیسلی لیٹر آنا بھی چاہیے اور لیٹر آئے گا بھی سیکرٹی بلدیات کی ذمہ یہ لگایا گیا وزیر بلدیات نے آج سے تین روز پہلے قبل جو ہے وہ جمعہ کے روزی جلاس طلب کیا تھا جس میں لاہور بیسمنٹ کمپنی کی صفائی سترائی کی حوارے سے بات کی گئی تھی اس میں لاہور بیسمنٹ کمپنی کو وزیر بلدیات نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سفید ہاتھی کو پال نانی اب دوبارہ اور ڈیڑھ عرب جو ہے وہ مہانہ الوی ایم سی کے کھاتے میں جاتا ہے اور ہم نے کسی سے کوئی کنٹریکٹ کسی سے کوئی مدد نہیں لینی ہمیں الوی ایم سی کی کمپنی خود چلانی پڑے گی نہیں تو کمپنی بند ہو جائے گی اور اس پہ انہوں نے کہا تھا خود چلائیں عوام سے کیوں جلوا رہے ہیں اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو کورا کرکٹ جو باہر پھینکتے ہیں دکاندار جو بڑے پلازے ہیں جو بڑے دادا سکنال کے گھر ہیں ان سے ٹیکس جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان سے ٹیکس لگا رہے ہیں ہم ان سے نو زونوں کے میں جو جب یہ نیا ان کا معایدہ ہوگا نو زونوں میں ہم بقیدہ کنٹیکٹرز کو رکھیں گے اور وہ ہی کورا اٹھائیں گے اور وہ ہی جو ہیں ان سے ٹیکس بھی ریکور کر رہے ہیں ماملک صاحب جس طرح سے ابھی مباشر صاحب نے فرمایا کہ پروپرٹی ٹیکس کی مد میں ہم پیسے لیتے تھے جس میں صفائی بھی کی جاتی تھی تو اب وہ پروپرٹی ٹیکس الگ اور کورا ٹیکس الگ وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ باسا کا جو بل آتا ہے جو اس میں سینٹیشن فیس لگی ہوتی ہے سینٹیشن فیس جو ہوتی ہے وہ تین اسوں میں تقسیم ہوتی ہے لیے کہ جو جو ڈی ونگ ہے جو ٹیپا ہے جو آپ کی سٹریٹ لائٹس پرگرہ لگاتے ہیں ان کو تقریباً ٹھرٹی فائی پرسن جاتا ہے ٹونٹی فائی پرسن جاتا ہے اسی طرح ٹونٹی فائی پرسن باسا گو جاتا ہے اسی طرح ٹونٹی فائی پرسن جو ہے وہ میٹی بیٹن کارپریشن کو آتا ہے جو میرے سب بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے سینٹیشن یعنی کہ صفائی ٹیکس لگانا ہے تو اس کی جو اپرویول ہوتی ہے وہ تین سو نیس کے ہاؤس میں ہوتی ہے ہم یہاں پر ڈیبیٹ پر کریں گے اس کے پر بیس بھی ہوگی کیونکہ زیادہ بلدیاتی نمائندہ جو ہیں وہ چیئرمن جو ہیں وہ ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں اور وہ منڈیٹ ہے لوگوں کا اور وہ یہاں پر بات چیت بتائیں کہ یہ ٹیکس لگنا چاہیے یہ نہیں لگنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لیٹر ایشو کیا گیا ہے اور جو سینئر وزیر نے فیصلے کیے ہیں وہ دوبارہ سے یہ تین سو انیس کے ہاؤس میں بھی کانفیڈنس لینے کے لیے آئیں گے میرا خیال ہے کہ جو تین سو انیس کا ہاؤس ہے اس کو ذرا ہم سائٹ پر رکھیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ الڈیوی ایم سی کی طرف سے ورکنگ پیپر ابھی تیار کیا گیا ہے ابھی کوئی یہ فیصلہ نہیں ہے ابھی ول ہے گاہ ہوگا گھی ہوگی اور جو ول ہے اس میں انہوں نے ایٹی سکس یعنی کہ چھاسی روپے فی ملہ ٹیکس جو ہے وہ رہیشی پر لگایا ہے اور فی ملہ ٹیکسی اچھا علیم خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے شادرہ کچھپورا سلطانپورا جو یہ پسماندہ لاکھیں ہیں ان سے ہم نے ٹیکس جو ہے وہ نہیں لینا ہم نے اس سے لینا ہے جو دکان دار ہے جو کمرشل دکان کھولتا ہے جو بڑی مارکٹ میں بیٹھا ہو ہے جو صبح صبح آتا ہے صفائی کرتا ہے سارا کورا بھائی کمرشل میں کتنا روپے ملہ کمرشل میں چار سو پچاسی روپے جو ہے وہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور اس میں مران صاحب تمہارا بھی آپ کی جانے باتی ہو مرشل صاحب اب آپ ایک انڈویجول ہونے کی حیثیت سے اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اس کورا ٹیکس کو دیکھتے کیسے ہیں کہ عمام کے اوپر ایک اور بوجھ ہے وہ عمام جو کھانا بھی کھاتی ہے تو ٹیکس دیتی ہے سابن بھی خریدتی ہے ٹوپیس بھی خریدتی ہے تو ٹیکس دیتی ہے میں ایک بات تسیح کر دوں شاید عمران صاحب کی وہ سلپ آف ٹانگ ہو گئی ہے یہ جو پروپیٹی ٹیکس ہے نا اس کا پروبیبلی کہہ رہے تھے یہ جب پروپیٹی ٹیکس ایک سائز دپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹہ پنجاب کا کرتا ہے سارے شہر سے جو ہوتا ہے اس کا وہ فیفٹین پرسنٹ خود رکھتے ہیں کلیکشن چارجز کے طور پر باقی جو بجتا ہے اس کا فیفٹی پرسنٹ واسا کو جاتا ہے سفائی وغیرہ سیوریج کے سسٹم کے لیے پچیس پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں آتا ہے یہی سڑکوں کے پیچ پرک یہ وہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے اور پچیس پرسنٹ جو ہے وہ جو ان کا اربن ونگ ہے ال ڈی اے کا جس جو ٹیپا کو یو ڈی ونگ جو ٹیپا آتا ہے اس میں یہ شہر کے سگنلز وغیرہ جو ہیں وہ یہ صحیح کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک ٹیکس ہے جس کو سینیٹیشن ٹیکس کہتے ہیں اور وہ کاٹتا ہے واسا ڈائریکٹ لی اچھا اب یہ سارے ٹیکسز آلیڈی ہیں میوسپل ٹیکسز ہیں جب یہ بات چلی تھی آج سے دو تین سال چار سال پہلے بھی اور یہ خرچے پورے ہو رہے ہیں ابھی بتا دیجئے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے مارکس کیا کے یہ کہوں گا تو اس وقت جو ہمارے وزیرحال آتے ہیں شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ پہلے ہی ہم اتنے زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ عوام سے لے رہے ہیں تو یہ ایک اضافی بوجھ جو ہے ہم نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ ایک سائز والے ٹیکس لے کر میوسپل کو دے رہے ہیں اب ہاں یہ ضرور ہے کہ کوانٹم آف ورک is انکریز چلی ایک کمپیریزن کرتے ہیں ہم آسان آسان باتیں کرتے ہیں جو عوام کی سمجھ میں بھی آئے شہباز شریف صاحب کے لیے مارکس صاحب نے سنے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کوڑا ٹیکس کی پہلے بھی بازگش چلی تھی لیکن شہباز شریف صاحب نے اس کی اپروول نہیں دی تھی موجودہ حکومت میرا ایک پوائنٹ او فیو ہے کہ چیارٹی حکومت کیونکہ عمران خان صاحب کو چیارٹی کٹھی کرنے کا بہت شاک اور ان کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ شاید عوام سے اگر ہم پانچ روپے یا دس روپے بھی ٹیکس کی مد میں لے لیں گے تو عوام کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا لیکن ان کا پرسپیکٹیو اس لیے بھی غلط ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام جس کا ستر فیصد جو کہ حصہ ہے وہ ڈیلی ویجز سو سے ڈیر سو یا دو سو روپے کماتا ہے ان کے لیے اپنی جیب سے دس روپے یا بیس روپے نکالنا بھی بہت مشکل ہے یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پانچ پانچ مرلے کے گھر تین تین مرلے کے گھر دو دو مرلے کے گھر اس شہر میں بہت زیادہ ہیں تو ان سے اگر آپ تین چار سو روپے مزید مانگیں گے تو وہ کیا کہنیں گے بچارے کہاں سے وہ پیسے لائیں گے جیسے میں نے پہلے آپ کو سارے ٹیکسز کی تفصیل بتائیے آپ نہانے کے لیے سابند و غریب آدمی کو بھی چاہیے وہ بھی انڈیریکٹ ٹیکسیشن میں دے رہا ہے ٹوت پیسٹ کے اوپر دے رہا ہے سویوں کا ڈبا لے اس کے اوپر دے رہا ہے پیٹرول بچارہ اپنی چھوٹی سی موٹ سائیکل میں سوبر ڈالتا ہے کہ میں نے آج پچاس کلومیٹر فاصلہ تیہ کرنا ہے پچاس کے بعد اس کے بعد کلومیٹر جو آتا ہے اس کے لیے وہ دوبارہ سوچتا ہے کہ میں نے پیسے کہاں سے دینے ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے اس پیٹرل کے اوپر ہمارا شاید ڈیرھ سے دو سو پرسنٹ جو ہے ٹیکس وہ بھی تو گورنمنٹ کے پاس ہی جا رہا ہے یہ موجودہ حکومت کی آنکھوں کے اوپر کالی پٹی کیوں مند ہے وہ عوام کی حقیقت سے آشنا کیوں نہیں ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا جی ہماری گورنمنٹ کے دریئے پالی سیتی کے صفائی کر رہے ہیں پہلے ہم ٹیکس لیتے ہیں دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا فائنانشل منیجمنٹ یہی حکومتوں کے ویجن ہوتے ہیں جو حکومتیں منتخب ہو کر آتی ہیں وہ بیوروکریسی کو اپنا ویجن دیتی ہیں اور بیوروکریسی بیٹھ کے اس کو منیج کرتی ہیں چیزیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کب ویجن دیں گے کب یہ چیزیں آگے چلیں گی اب الڈیو ایم سی کا جو کانٹریکٹ وہ ایٹی فور منٹس کے لیے اور یہ مارچ دوہزار بارہ سے شروع ہوا تھا مارچ دوہزار انیس میں یہ ختم ہو جائے گا اور منیجمنٹ یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ جس دن پہلا ورک آرڈر دے دیا جاتا ہے اس سے یہ شروع ہو جاتا ہے اب مارچ میں کتنے مہینے رہ گئے ہیں ڈیسمبر ختم جنوری فوری مارچ میں وہ کانٹریکٹر چلا جائے گا ہم کیا کریں گے اتنے بڑے شہر کا جو ٹنوں کے حساب سے چھے سو ٹن کورا جو ہر مہینے آ رہا ہے اور عمران کی اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہوگا گلیوں اور محلوں میں کیا ہوگا سی وریج بلوک ہوگی اس کا کیا ہوگا جو ابھی موجودہ حکومت نے بتانی ہیں اور سوچ رہے ہیں شاید سو دنوں کے بعد سوچنا شروع کیا سو دنوں میں نہیں سوچا ابھی تک تو ہمارے سامنے کوئی ایسی پوزیٹیو چیز نہیں آئی جو یہ ثابت کرے کہ لاہور کے شہر کا کورا مارچ کے بعد کس طرح اٹھایا جائے گا مارچ کے بعد لاہور شہر کا کورا کس طرح سے اٹھایا جائے گا وہ کمپنیاں جو کہ جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ پیسے یہاں سے کما رہی ہیں اور حکومتی خزانے کے اوپر بوجھ ہیں وہ کیسے چلیں گی کوئی پلان دیا ہے حکومت نے سینئر وزیر ہے واحد سینئر وزیر ہے یہاں سینئر وزیر ایک ہی ہوتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینئر وزیر نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو ان کو بھی تو کوئی انٹیمیشن ہوگی کہ ہم نے اس کمپنی کو چلانا ہے یا نہیں چلانا اگر نہیں چلائیں گے تو وہ کمپنی میں دہ سو زار ملازم کہاں پہ جائے گا لیکن عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا مناسب ہے دیکھئے اگر ان کی باس پیسہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ والے لوٹ کے کھا گئے تین سو ارب روپیہ ہمارے پاس پڑا ہوئے کیا کریں تین سو ارب روپیہ کا بجٹ کیسے چلائیں اس بات کا یہ دلچسپ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ اگر سینئر وزیر ایک کہیں کہ نون لیگ والے لوٹ کے کھا گئے اور عوام ہی اب دے گی یہ پیسے تو پھر اس کا جواب کیا دیں گے وہ تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ پچھلے تیس سال سے لوٹ رہے ہیں تو تیس سال سے اگر لوٹ رہے ہیں تو یہ پچھلے پانچ سال کیسے چلے تھے پچھلے پانچ سال چلے تھے نا فائنانشل منجمنٹ ہوئی تھی یہ کمپنی چل رہی تھی بریج اور سڑکیں بن رہی تھی سی بریج کا نظام بہترین چل رہا تھا درچسپ امر یہ ہے کہ عوام بھی پیسے نہیں دے رہی تھی اور عوام سے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لیے جا رہا تھا پورے شہر کوئی لوگ مثالیں دیتے تھے یورپ میں جا کے کہ جو ہم لوگ بچپن میں جا کے یورپ کے پھولوں کی تصویریں دیکھتے تھے وہ سارے شہر میں پھول بھی تھے پودے بھی تھے اب تو وہ بھی سارے مرجا گئے ہیں نیر کے دونوں طرف جو گرین بیلٹ ہے آپ جا کے خود دیکھ لیجی اس میں شاپرز اور گند پڑا ہوا ہے تو شہر لاہور کس طرح تیس سال سے اگر ہم کھا رہے تھے تو پچھلے پانچ سال جو ہم وہ کس طرح چل گئے تھے امران ملک صاحب کیا قصور ہے شہر لاہور کا شہباز شیف صاحب جیسا ایک ایک ایکٹیو وزیعالہ تھا اور اب آہستہ آہستہ عوام پر بوچھ ڈالا جا رہا ہے تو یہ ری ایکشن دیکھنے کو ہم نے پہلے سیکھوٹ میں بھی دکھایا ہے یہ کہاں تک اب دور تلقبات کہاں تک جائے گی اچھا مدیہاں مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں میر ہوں اور آج میر صاحب امران ملک صاحب بنے میں جواب پوچھے میر صاحب کیا قصور ہے شہر لاہور کا لاہور گندہ کیوں ہے لاہور کے لیے آپ جانا بھائیٹ کیوں نہیں نکلتے آپ کا تین سو انیس میر صاحب کا مسئلہ یہ ہے میر صاحب کا مسئلہ یہ ہے منتخب مسلم لکنون کے دور میں ہوئے تھے اور کام ان کو پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں کرنا پڑا ہے شاید یہ میں تو کر رہا ہوں مگر بات یہ ہے کہ الڈی بلی ایم سی جو ہے وہ اس کی چیئر پرسن جو ہے وہ ڈی سی ہے بورڈ ان کا ایکزیسٹ نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا چال رہا کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے ہماری انوالمنٹ اونرشپ ضرور ہے مگر اس کے فنکشنری نہیں رہے ہم تو جب ہم فنکشنری نہیں ہیں ادھر سے جو ہمارے آدمی ساڑھے تین چار ہزار گئے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ریٹائر ہونے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی پینشن کا انٹریبیوشن اور پینشن دینی ہے اس کے علاوہ اس کا جو فنکشن ہے اس میں ایم سی ال کا ایس سچ کوئی رول نہیں رہا اس کو فنڈنگ کہاں سے ہونی ہے نئی گورنمنٹ جانے ہمیں انوالف کرنا ہے ہمیں انوالف کرنا چاہتے ہیں تو کریں میں نے کئی دفعہ کہا شہر لاہور کے لیے مجھے جو بھی حکومت کہے گی پنجاب حکومت آئیم ریٹی ٹو ڈو دائی عوام ریاکشن دے رہی ہے آخری سوال ہے عوام ریاکشن دے رہی ہے کیا یہ لاغو ہوگا اگر ہوگا تو کب سے یہ کورا ٹیکس کب سے لاغو ہوگا میرا زمینی سوال میرے صاحب سے دوبارہ ہے کہ اگر یہ لیٹر سیکٹی بلدیاد آکو بھیجتے ہیں تو کیا آپ اس کی منظوری لے کر دیں گے ان کو نہیں جی میں تو دیکھیں لیٹر کے کانٹینٹس پڑھوں گا سمجھوں گا پھر اس کے حساب سے جو پروسیجرل چیزیں ہیں ان کی طرف جاؤں گا اگر پروسیجر میں وہ یس ہو جاتی ہیں یس ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ریزرویشن آتی ہے تو میں گورنٹ آ پنجاب کو بتا دوں گا کہ جی یس ہے یا ریزرویشن ہے عوام سے پوچھیں گے عوام سے دیکھیں نا میرے پاس تین سو انیس جو منتخب نمائندے ہیں ہر یو سی سے تو میں نے تو انہی سے پوچھنا ہوں تین سو انیس کی مجورٹی نے اگر نام جواب دیا تو پھر یہ بل پاس ہو یہ تو دیموکریٹک سسٹم ہے نا جی یس اور نو تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤس کے اوپر عوام کی جو قسمت کا فیصلہ ہے ابھی وہ تین سو انیس کا جو ہاؤس ہے اس کے ہاتھ میں ہیں اور یہ جو تین سو انیس کا ہاؤس ہے یہ وہی نمائندگان ہے جن کو آپ نے چنا ہے اور یہ اس ہاؤس میں بیٹھے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہے کورا ٹیکس کا کس کروٹ بیٹھے گا عوام کے اوپر یہ ٹیکس کا بم گرائے جائے گا یہ نہیں گرائے جائے گا یہ ابھی وقت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے آپ کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے